السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عجاب قبر سے بچنے کے کچھ طریقے جو آج میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہی ہوں سورہ ملک کے تلاوت سونے سے پہلے کیجئے جو سورہ ملک پڑھ لیتا ہے اللہ اس کو عجاب قبر سے محفوظ فرمائیں گے یہ سفارس کرے گی اور قیامت کے دن جد کرے گی اس وقت تک جد کرتی رہے گی سفارس کی جب تک کہ پڑھنے والے کو جنت میں داخل نہ کر دے عجاب قبر سے بچنے کا اگلا طریقہ انسان صدقہ کرے صدقہ کرنے والے کے قبروں کو تھنڈا کر دیا جاتا ہے اور قیامت کے دن صدقہ ہی صاحبان بن جائے اسی طرح نماج روجہ جکات اور لوگوں سے کھیر کھا ہی کرنا یہ چار عامال بھی انسان کو عجاب قبر سے محفوظ کروا دیتی ہے عجاب قبر سے بچنے کا ایک عمل یہ بھی ہے جو سکس اللہ کی راہ میں پہرہ دیتا ہے اللہ اسے عجاب قبر سے محفوظ کر دیتے ہیں اسی طرح اللہ کی راہ میں صحید ہونا یہ صحید ہونے والا اللہ تعالی اسے عجاب قبر سے محفوظ فرماتے ہیں بلکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرتا ہے اس کے گناہوں کو ماف کر دیتے ہیں اور جنت کا ٹھکانہ اسے دکھا دیتے ہیں اسی طرح جمعہ یا جمعہ کی رات کو جو فوت ہوتا ہے اللہ اسے بھی عجاب قبر سے بچاتے ہیں پیٹ کی بیماری میں اگر انسان فوت ہوتا ہے تو اللہ اسے بھی عجاب قبر سے محفوظ کر دیتے ہیں پیٹ کی بیماری کوئی بھی ہو سکتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ کی کسی بھی بیماری کی وجہ سے انسان فوت ہو گیا اللہ اسے بھی عجاب قبر سے محفوظ کر دیتے ہیں موسیقی